اسلام علیکم دوستو آج اس وڈیو میں ہم پریزنٹ پرفیکٹ ٹینس کے بارے میں پڑھیں گے انشاءاللہ پریزنٹ پرفیکٹ ٹینس کے اندر اردو کے جملے کے آخر میں چکا ہوں چکے ہو چکے ہی چکا ہے چکی ہے اگر یہ سینس آ جائے تو ان جملوں کو کس طرح بنائے جاتے ہیں آج اس کے بارے میں پڑھیں گے اور یہ وڈیو بہت خاص ہونے والا ہے اور میں آپ سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ میرے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریز کریں اور میرے وڈیوز کو اپنے دوستوں میں شیئر کریں تو چلو شروع کرتے ہیں تو دوستو سب سے پہلے پریزنٹ پرفیکٹ ٹینس کا جو سٹرکچر ہے جس کے ذریعے سے ہم یہ جملے بناتے ہیں سب سے پہلے افرمیٹی کو جملے بنانے کا جو سٹرکچر ہے یہ یہ کہیں اس کا سٹرکچر ہے افرمیٹی جملے بنانے کا یہ سٹرکچر ہے سب سے پہلے سبجیکٹ ڈالنا اس کے بعد میں یہ جو ہیلپنگ اور بھائیں یہ سبجیکٹ کے اکورڈنگ آئیں گے اور ورب کا تھرڈ فارم ڈالنا ورب کا تھرڈ فارم کیا ہے اب سمجھو گو یہ ورب کا فرسٹ فارم لینٹ یہ ورب کا سیکنڈ فارم اور ورب کا تھرڈ فارم ہے اسی طرح فورڈ فارم کیا ہے آئین جی فارم ہے آپ بہتر جانتے ہیں گو وینٹ گوان گوئنگ اور فیپت فارم گوز تو ہمیں یہ ورب کے کہیں پاچھو فارمز ہمیں آنا بہت ضروری ہے جملے بنانے کے لئے انگریجی کی جملے بنانے کے لئے ان ورب کا آنا بہت ضروری ہے اب اس سٹرکچر پر افرمیٹیو جملے بنانے کا جو سٹرکچر ہے اس پر ہمیں کہیں نہیں انگریجی کی جملے بنائیں گے ہاو کسے لگتے ہیں سب سے پہلے یہ سمجھیں اب دیکھو آئی یو دے وی ان کو ہاو لگتے ہیں اس کے بعد میں ہی شی اٹ نیمز کو ہیز لگتے ہیں ہمیشہ یہ یاد رکھیں کہ ہاو آئی وی آئی یو دے وی کو لگتے ہیں اور ہیز کیا ہے ہی شی اٹ نیمز تھرڈ پرسن سنگل اور کوئی ہیز لگتے ہیں اور ورپ کا تھرڈ فارم سب کو ورپ کا تھرڈ فارم ڈالنا تو چلو اس پر کہیں نہیں جملے بناتے ہیں اب یہ افرموٹی کی چند جملے ہیں اس سے ہم انگریجی میں ٹرانسلیٹ کریں گے اور ایک بات یاد رکیس کا سنس یہ بھی آتا ہے جیسا میں اسکول جا چکا ہوں یا چکا ہوں تم کرکیٹ کھیل چکے ہو وہ تمام مجھ سے مل چکے ہیں وہ ہمارے ساتھ آ چکا ہے وہ اس لڑکے کو گالی دے چکی ہے اس لڑکے کو گالی دے چکی ہے بصیر انگریجی سیکھ چکا ہے اب اس لڑکے کو گالی دی ہے یہ بھی ایسا بھی سنس آ سکتے یا تو اب دیکھو لیا ہوں اس کا بھی سن میں کھا لیا ہوں لیا ہوں کا بھی سنس آ سکتے اگر جملے کے اردو کی جملے کے آخر میں اگر یہ سنس آ جائے تو ہم ان جملوں کو کس طرح ٹرانس کر ٹرانسلٹ کرتے ہیں اب اس سٹرکچر سے چلو بنائیں گے اب دیکھو میں سبجیکٹ ہے آئے آئے اب آئے کلیے کیا لگتے ہیں ہاو آئے ہاو آئے ہاو اب جانے کا انگریجی کیا ہے گو اس کا تھرڈ فرم کیا ہے گون آئے ہاو گون سکول ٹو سکول آئے ہاو گون ٹو سکول میں سکول جا چکا ہوں اب یہاں دیکھو تم کرکیٹ کھیل چکے ہو تم سبجیکٹ ہے یو اب یو کے لئے کیا رکھتے ہیں ہاو کیا ہاں ہے ہاو یو ہاو کھیل چکے ہو کھیل چکے ہو کھیل لے کا انگریجی کیا ہے پلے اس کا تھرڈ فرم پلیڈ یو ہاو پلیڈ کرکیٹ تم کرکیٹ کھیل چکے ہو اب دیکھو وہ تمام مجھ سے مل چکے ہیں وہ تمام سبجیکٹ ہے دے اب دے کے لئے ہیلپنگ گروپ کیا ہے ہاو ہاو دے ہاو اب ملنے کا انگریجی کیا ہے میٹ اس کا تھرڈ فرم میٹ دے ہاو میٹ مجھ سے می دے ہاو میٹ می وہ مجھ سے مل چکے ہیں یعنی یہاں کام مکمل ہونے کے بارے میں بتایا جا رہا ہے یعنی کام ختم ہوئے جیسا کھیلنے کا کام ختم ہوئے جانے کا کام ختم ہوئے اب یہاں کھینی کام فنیش ہوئے تو اس کے لئے کھینی اس سٹریکچر کا استعمال کرے اسے پریزنٹ پرفیکٹ اینس بول اب دیکھو ہم فیلم دیکھ چکے ہیں وی سبجیکٹ ہے اب وی کے لئے کیا لگاتا ہے ہاو وی ہاو دیکھ چکے ہیں دیکھنے کا انگریجی واش تو اس کا تھرڈ فارم واش وی ہاو واش کیا موی موی یا تو فیلم بھی لکھ سکتے ہیں وی ہاو واش وی ہمارے ساتھ آ چکا ہے وہ لڑکی کے لئے کیا لگاتا ہے ہی اور اس کا ہیلپنگ اور ہیز ہی کی نہیں ہیز یعنی ہی شی ایٹ نیمز کے لئے ہیز کا استعمال ہی ہیز آ چکا ہے آنے کا انگریجی کم 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 اس کا تھرڈ فارم کم ہی 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 اب یہاں دیکھو وہ اس لڑکے کو گالی دے چکی ہے اب لڑکی وہ لڑکی کے لئے کیا استعمال کرتے ہیں she اور she کا helping verb has she has she has اب گالی دینے کا انگری جی کیا ہے verb کا third form abused she has abused اس لڑکے کو that boy اس لڑکے کو that boy she has abused that boy وہ اس لڑکے کو گالی دے چکی یعنی گالی دی ہے اب بصیر انگری جی سیکھ چکا ہے بصیر نیم ہے subject بصیر سبجکٹ اس کے لئے has ڈالا بصیر has اب سیکھنے کا انگری جی کیا ہے learn ہے اس کا third form learnt آپ کو verb آنا بہت ضروری ہے کیونکہ جملے بنانے کے لئے جو main چیز ہے وہ ایک subject ہے اور ایک verb ہے اس کے بعد میں جو helping verb ہے یہ tense کے according کہنے لگتے ہیں بصیر has learnt انگلیش یہ affirmative جملے اس طرح affirmative جملوں جملوں کو ہم بنا ہے present perfect گنڈر negative جملوں کو کس طرح انگری جی translate کیا جاتا ہے اب دیکھو اسے translate کرنے کا negative جملوں کو translate کرنے کا جو structure یہ ہے سب سے پہلے subject ڈالنا how has subject according ڈالنا اس کے بعد میں not کا استعمال کرنا اس کے یہ جملے ہیں مہینے کھانا نہیں کھایا ہے آپ سوچ رہے ہوں گے یہاں تو چکا ہوں چکے ہو چکے ہیں چکا چکی ہے یہ سنس آیا چھ نہیں تو یہ جملہ کیسے present perfect ہوا آپ سوچ رہیں گے آپ کا سوچ نا صحیح ہے لیکن یہاں پر ہمیں جملے کا سنس دیکھو کیا ہے یہاں پر کوئی کام ختم نہیں ہوا مکمل نہیں ہوا یعنی present perfect کسے بولتے ہیں اگر ہمیں اس جملے سے پتا چل رہے کہ کام مکمل ہوا ہے تو اسے ہمیں present perfect کہتے ہیں لیکن اس جملے سے ہمیں پتا چل رہے کہ یہاں پر کام ختم ہوا ہے تو نہیں نہیں بولایا ہے وہ تمام ہمیں پیسے نہیں دیئے ہیں تو مطلب یہاں کسی کام کے پورا ہونے مکمل ہونے کے بارے یہ پتا چل رہے تو یہ جملے بھی present perfect کے ہیں ہمیشہ یاد رکھو کبھی کبھی یہ نہیں آتے ہمیں جملے کو سمجھ پرخنا اسے کہ یہ کون سی کٹیگری کے جملہ ہے کیا present indefinite کا ہے کیا present continuous tense کا ہے کیا present perfect کا ہے تو ہمیں پتا چلتے اب present indefinite کے اندر کیا ہوتے کہ تا ہوں تے ہوں وہاں پر کسی کام کے بارے میں ارادہ ظاہر کرتے ہیں کہ جیسا میں کھاتا ہوں یعنی ابھی نہیں کھاتا ہوں اب اسی طرح ہاں میں کھا رہا ہوں یہ present continuous tense کے اندر رہا ہوں رہے ہوں یہ سنس آتے تو یہ پہچان نا کہ کام شروع ہے اس لئے تو رہا ہوں رہے ہوں کا سنس آر اور اس کے بعد present perfect کے اندر چکا ہوں چکے ہوں یعنی کسی کام مکمل ہونے کے بارے میں جیسا میں کھا چکا ہوں میں کھا لیا ہے میں کھا ہوں جیسا ہمارا زبان بولتے میں کھا سا ہے میں کھا یا ہے تو یہ جملے کے سنس کو سمجھ کر ہمیں structure کو یاد کر کر اس structure کو ڈال کر structure کے مطابق جملوں کو بنانا اب بہت سار جملے کے اندر چکا ہوں نہیں آیا چکا ہوں چکے ہو یہ سنس نہیں آیا تو ہمیں یہ سمجھ جملوں کو پڑھ کر یہ سمجھ نا کہ یہ پرزن پرفیکٹ جملے ہیں تو یہاں دیکھو میں نہیں کھانا نہیں کھا ہے اب مائی سبجیکٹ ہے آئے آئے کے لئے ہاو کا استعمال کرے آئے ہاو اور آئے ہاو ناٹ مائنے کھانا نہیں کھایا کھانے کھانے کھرے جی کیا ایٹ ہے اس کا تھرڈ فارم کیا ایٹ 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 آئے ہاو ناٹ ایٹ کھانے کھرے جی فوڈ آئے ہاو ناٹ ایٹ ایٹ آئے دیکھو تم نے اسے نہیں بلایا ہے تم سبجیکٹ ہے یو اب یو کے لئے ہاو کا استعمال ہوتے یو ہاو یو ہاو ناٹ کا استعمال ناٹ ڈال آگے یو ہاو ناٹ اب بلانے کا انگری جی کیا ہے کال ہے اس کا تھرڈ فارم کال ہے یو ہاو ناٹ کال اسے ہیم تم نے اسے نہیں بلایا ہے اب وہ تمام ہمیں پیسے نہیں دیئے ہیں اب وہ تمام سبجیکٹ ہے دے دے کے لئے ہاو کا استعمال ہوتے دے ہاو ناٹ اب دینے کا انگری جی کیا گو ہے اب اس کا ثالث فرم گو گو گیون 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 دیا ہوا دے ہاو ناٹ گیون پیسے منی دے ہاو ناٹ گیون منی تو اس اب دے خو دے ہاو ناٹ گیون منی تو اس دے ہاو ناٹ گیون منی تو اس یعنی وہ تمام ہمیں پیسے نہیں دیئے ہی ہم نے اس کتاب کو نہیں پڑا ہے ہم انگری سبجیکٹ ہے و و کے لئے ہاو کا استعمال کر دے ہاو آب نہیں پڑنے کا انگری کیا ہے read اس کا بھی third form read چاہتے we have read we have read not sorry sorry not کا استعمال کرے کہ negative جملہ ہے we have not read اس کتاب کو this book ہم نے اس کتاب کو نہیں پڑا ہے اب دیکھو وہ دودھ نہیں پیا ہے اب وہ سبجیکٹ ہے اب ہی کے لئے ہی کا استعمال ہوتے ہیں ہی شی اس کے لئے کیا ہی اس کا استعمال ہی ہی آگے نوٹ ہے ہی 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 نوٹ اب دیکھو پینک انگری جی کھا ہے ڈرینک اس کا تھرڈ فرم کیا ہوتے ڈرینک 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 وہ دودھ نہیں پیا ہے یعنی وہ دودھ نہیں پی چکا ہے یہ چکا ہے اس طرح بھی ہمیں کہہ بات کرتا ہے اب شانور کمرہ ساپ نہیں کیا ہے شانور نام ہے شانور اس کے لئے has کا استعمال ہوتے ہیں شانور has اگے ناٹ شانور has not ساب کرنے کا انگریزی کیا ہے clean clean شانور has not clean room اس طرح یہ سارے negative جملوں کو ہم بناتے ہیں اب یہاں دیکھو verbal question کس طرح بنا جاتے ہیں اب یہ سارے verbal question verbal question کیا ہے helping verb ہے انہیں پہلے رکھنا اور اردو کا جملہ کیا سے شروع ہوتے اور اس کا جو sense ہے جا چکا ہوں چکے ہو چکے ہی اور چکا ہے چکی ہے یہ جو sense آیا تو یہ سمجھ رہے ہیں یہ present perfect tense ہے اگر کیا سے شروع ہوا تو یہ verbal question ہے چلو ان جملوں کو ہم انگریزی میں translate کریں اب دیکھو اس کا یہ structure ہے سب سے پہلے کیا انہیں have has کو پہلا رکھیں subject according اس کے بعد میں subject ڈالے اس کے بعد میں verb کو third form ڈالے اس کے بعد میں other words اب دیکھو کیا میں اسکول جات چکا ہوں یہ question ہے تو اس structure کا استعمال کریں کیا میں اسکول جات چکا ہوں مئی کا انگریزی آئے ہے آئے کے لئے ہاو کا استعمال کر دیں تو ہاو سب سے پہلے ڈالے how have I کیا میں اسکول جات چکا ہوں جانے کا انگریزی کیا ہے go اس کا third form gone have I gone to اسکول کیا میں اسکول جات چکا ہوں اسی طرح کیا تم کرکیٹ کھیل چکے ہو کیا تم تم کے لئے have کا استعمال کریں اور subject you have you کھیل چکے ہو کھیلنے کا انگریزی کیا ہے played play اس کا third form played have you played cricket آپ practice جتنا کریں گے آپ کے لئے topic کیونکہ clear ہوتا جائے گا اب یہاں پر دیکھو کیا وہ تمام مجھ سے مل چکے ہیں اب کیا کے لئے have لگا تھے کیونکہ they subject how they how they work third مل لے کا third form کیا met how they met me کیا وہ تمام مجھ سے مل چکے ہیں اسی طرح کیا ہم film دیکھ چکے ہیں اب ہم subject ہے helping work how help is سب سے پہلے ڈالے اس کے بعد میں ہم کانگری جی we اب دیکھنے کانگری جی watch اس کا third form watch have we have we watch movie کیا ہم film دیکھ چکے ہیں اب ہاں رکھو کیا وہ ہمارے ساتھ آ چکا ہے اب وہ لڑکا ہے subject he ہے اس کا helping work has ہے سب سے پہلے رکھ ہے subject he he has he come work third form and he come first form came second form third form can come with us کیا وہ ہمارے ساتھ آ چکا ہے اسی طرح اب یہاں دیکھو کیا وہ اس لڑکے کو گالی دے چکی ہے اب لڑکی کا کہنی لڑکی ہے subject تو she لگاتے she کے لئے has has سب سے پہلے رکھیں has she has she اب گالی جنر کنگری جی کیا اب اس کا third form abused has he abused that boy اس لڑکے کو اب اسی طرح کیا بصیر انگری جی سیکھ چکا ہے بصیر کیا ہے names میں شمار ہوتے اور name کے لئے has کا استعمال ہوتے has بصیر has بصیر سیکھنے انگری جی learn اس کا third form learnt has بصیر learnt انگلیش یہ verbal question ہے ان جملوں کو اس طرح بنا جاتا ہے تو آپ بھی کہنی جی 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 ورب ڈال کر اس سٹریکٹر کا استعمال کر کے نئے جملے بنائے اور اسے پریکٹیس کریں اب ڈو لئی آج کوششن کے بارے میں سینٹنس کیسی بنائی جاتے اس کا سٹریکٹر کیا ہے سب سے پہلے ڈبلی آج ڈال آج کے بعد مور کوششن کے لیے جو سٹریکٹر کا ہم استعمال کرتے وہ ہی پورا سٹریکٹر یہاں پر اتار ہے how or has subject word کا thought from other words سب سے پہلے ڈبلی آج ڈال اس کے بعد اور اس کے بعد مر مہ انگری جی کئیسے سیکھ چکا ہوں اور کئیسے ہوا کا استعمال کرے یہ ڈبلی آج میں شمار ہوتے 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 سب جی آئے ہوتے ہوتے سیکھنے کام انگری جی لارن اس کا تھرڈ اور لalan ہوتے 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 انگلیش juiko ہوتے اسی طرح تم کیوں بول چکے ہو اب کیوں کار انگری جی کیا ہوتے سب جے کے آئے یوں ہے ہوتے آئے تو اس к لئے ہوتے ہوتے میں کیا ہوتے مہ الخ یوں بولنے کا انگریج کیا سپیک اس کا تھرڈ فارم سپیک سپوک سپوکن ہائی ہائی ہو یوں سپوکن تم کیوں بول چکے ہو بس اتنا سا وہ تم وہ تمام کہاں گئے ہیں اب دیکھو چکا ہوں چکے ہو کا سنس نہیں آیا تو اب اس جملے پر ہمیں خود اس سنس کا سمجھنا ہے کہ یہ پریزن پر فیکٹ کا جملہ ہے وہ تمام کہاں گئے ہیں اب کہاں کا انگریجی کیا ہے وہ تمام سبجکٹ ہے یعنی دے اس کا ہیلپنگ گروپ ہے وہ ہے ہاو دے ہاو دے گئے ہیں جانے کا انگریجی کیا ہے گو اس کا تھرڈ فارم گو وینٹ گون وہ کہاں گئے ہیں اسی طرح ہم نے کب تمہیں ڈانٹا ہے ہم نے کب تمہیں ڈانٹا ہے تو یہاں دیکھو چکا ہوں چکے ہوں کا سنس نہیں آیا تو ہم اس جملے کو دیکھ کر اس کی سنس کو سمجھنا ہے کہ پریزن پر فیکٹ کا جملہ ہے ہم نے کب تمہیں ڈانٹا ہے کب کنگریجی کیا ہے ہن हم نے ہم نے کہا تو we subject اس کے لئے ہاؤ ہن ہاؤ ڈان 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 you تمہیں اسی طرح وہ کتاب کونسی پڑھ چکا ہے وہ کونسی کتاب پڑھ چکا ہے تو اب دیکھو وہ لڑکے کے لئے ہے لڑکے کے کہنی has کا استعمال ہوتے ہیں آہا کونسی کا انگریجی کیا ہے which which has he اور read کا third form بھی read it which has he read کتاب book which has he read book وہ کتاب کونچی پڑ چکا ہے تو اس طرح کیلہ یہ پریجنٹ پرفیکٹ ٹینس کے جملے بنائے جاتے ہیں اس کے چار سٹریکچر ہیں سب سے پہلے افرمیٹیو کا سٹریکچر اس کے بعد میں نیگٹیو کا اس کے بعد میں ورابل کوشن کا اس کے بعد میں کہیں چاروں سٹریکچر کو سامنے رکھ کر نئے نئے ورب ڈال کر اپنے طرف سے جملے بنائے اور ان جملوں پر کہیں ان جملوں کو پریکٹس کریں اور بار بار رٹے رٹنے سے کیا ہوتے آپ کی زبان پر انگریجی آ جاتی ہے تو یہ میرا ویڈیو آپ کو کیسا لگا کمنٹ میں ضبور کمنٹ کریں اور اگر میرے چنل کا اب تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو میں سب سے گزارش کرتا ہوں کہ میرے چنل کو سبسکرائب کریں اور میرے ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اسلام علیکم 甲 ڈیوز şu. ڈیوے Tools ڈیوز